اسلام علیکم ویڈکم ٹی مائی چانل نیم بھو پانی کے کیا فائدہ ہیں اور سائنس کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کھانے پینے میں تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے ذائقے کے لیے لیکن کیا واقعی اس کا کوئی فائدہ بھی ہے ابھی تک جتنا بھی ایویڈنس سامنے آیا ہے وہ پرسنل ایکسپیرینس کے اوپر بیسٹ ہے ایکچول ریسرچ اور فیکس اس کے اوپر بہت کم ہے نیم بھو میں ویٹمن سی اور انٹی آکسیڈنس ہوتے ہیں لیکن آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس پر ڈپین کرتا ہے کہ آپ نے نیم بھو کا جوس اپنی گلاس میں کتنا لیا ہوا ہے تو پھر نیم بھو پانی کے کیا فائدہ ہیں اور کیا ہمیں اس سے پینا چاہیے پانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اگر آپ سادہ پانی نہیں لے سکتے اس میں نیم بھو ڈال کے پانی پیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور اگر آپ کا پانی کا انٹیک کم ہے پھر آپ ڈی ہائیڈریشن کی طرف جا رہے ہیں ڈی ہائیڈریشن سے دماغ کی اوپر کافی اثر ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ آپ کی یاد داشت پہ کانسنٹریشن پہ ڈی ہائیڈریشن موڈ پہ بھی بہت اثر کرتا ہے جیسے کہ گصہ آنا یا پھر رونا آنا اس کے وجہ سے گرمی بھی زیادہ لگتی ہے کبض بھی ہو جاتی ہے اور اگر آپ کا پانی کا انٹیک کم ہے پھر آپ کے کتنی میں سٹونز بننے کے بھی چانسز ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے انشور کریں کہ آپ دن میں پانی زیادہ سے زیادہ پی رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھ رہے ہیں تو نیمبو پانی کا یہ بھی فائدہ ہے کہ نیمبو کے اندر وائٹیمن سی ہے جو آپ کے ایمیون سسٹم کو تیز کرتا ہے لیکن اگر آپ کے اندر وائٹیمن سی کی دیفیشنسی ہے آپ کے اندر اتنا وائٹیمن سی نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جیسے نین نہ آنا جیسے انسومنیا کہا جاتا ہے سکن ڈرائی بھی ہو جاتی ہے اس کے وجہ سے دانت بھی لوز ہو جاتے ہیں ہر وقت سی تھکن سی رہتی ہے آنکھیں بھی ڈرائی ہو جاتے ہیں موہ بھی ڈرائی ہو جاتا ہے آنکھیں ڈرائی ہونے کی وجہ سے نظر پہ بھی اثر ہوتا ہے وائٹیمن سی لیولز ہائی ہونا ہے ایک سٹرانگ انمین سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے اگر وائٹیمن سی لیولز لو ہائیں گے تو پھر آپ کا ایمین سسٹم ویک ہے اور پھر آپ کو جلدی بیماریاں اور انفیکشنز ہو جائیں گے نیمبو پانی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ویٹ لس سٹرٹیجی ہے اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے یہ ابھی اتنا زیادہ ثابت نہیں ہوا ہے لیکن اگر آپ کھانے سے پہلے پانی پی لیں تو پھر کیونکہ وہ آپ کو ایک سنس او فلنس دیتا ہے پھر آپ اتنا زیادہ کھانا نہیں کھاتے ہیں نسبت ان اگر آپ کھانا کھائیں بینہ پانی پیئے پہلے پانی ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے آدھا گھندہ پینا چاہیے اور بہت کے پینا چاہیے آئیستہ پینا چاہیے نیمبو پانی حازمے کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے نیمبو کے اندر آسکوبک آسٹ ہوتی ہے جو ہمارے اندر کی نیچری پروٹیوزد اور بھی گاسٹرک آسٹ کو بوس کرتا ہے اس کے پروٹکشن میں گاسٹرک آسٹ ضروری ہے کھانے کے بریک ڈاؤن کرنے کے لیے اور پھر اس کھانے کو حضم ہونے کے لیے جن لوگ کو گاس کی پروپلم ہوتی ہے اگر وہ کھانا کھانے سے پہلے آدھا گھندہ نیمبو پانی پی لیں تو ان کو بھی کافی آرام آتا ہے نیمبو پانی کا یہ بھی فائدہ ہے کہ گردے میں جو پتری ہو جاتے ہیں اس کو ہونے سے یہ بچاتا ہے پشاب کو وہ لیس ایسیدک بناتا ہے اور اگر کوئی چھوٹی سی پتری ہو بھی جائے تو پھر اس کو توڑنے میں مدد کرتا ہے یا رکھا جائے جو پشاب کا رنگ ہوتا ہے اس کو لائٹ ہی یلو کلر کا ہونا چاہیے یا بالکل ہی کلیر ہونا چاہیے اگر آپ کا پشاب ڈاپ یلو کلر کا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پانی کی انٹیک پر ہانی چاہیے ایکسیسائز کرنا صحیحت کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اس کے وجہ سے جو پسینہ آتا ہے اس سے آپ کے جسم سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور کمی ہونے کی وجہ سے پھر پتری بننے کی بھی چانسز ہوتے ہیں اس وجہ سے جب بھی آپ ایکسیسائز کریں پانی کے انٹیک زیادہ سے زیادہ لیں اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں نیمبو پانی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ سکن کے لیے اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیمبو میں جو وائٹیمن سی پائے جاتی ہے وہ کالیجن پرڈکشن کے لیے ضروری ہے جیسے ایج کرتے ہیں کالیجن ناچرلی باڈی میں بجوز ہونا کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے کالیجن کو ڈائر کی تھو لینا ضروری اسکنگ کو بہتر کرنے کے لیے اور رنگلز کو کم کرنے کے لیے اگر نیمبو پانی لمبے عرصے کے لیے پی رہے ہیں تو ایک ری یوزیبل سٹرو استعمال کریں کیونکہ اس کی آسیڈیٹی ٹوت انامل کے لیے نقصان دے ہیں تو یہ تھے نیمبو پانی کے فائدے ہر انسان کے لیے نیمبو پانی ڈیفرنٹ ایفیکٹ لاتا ہے ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ کے لیے یہ فائدے مند ہے ان کا وزن کم ہوتا ہے ان کی سکن کوالیٹی بہتر ہوتی ہے کچھ لوگ کے لیے یہ کوئی فائدہ نہیں لاتا شکہ سکتا ہے لیکی اس نے کنک کیونک 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 کی بیشتر لیکی بہترین لیکی بھی زمین